سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا انوار ہے دودیل جانوروں کی خوراک سے متعلق اہم تجاویز میرا نام ہے پلارسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ فارمنگ یوٹیوب چینل اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کرنے مدید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے جانوروں کو بقائدگی سے حسبے ضرورت خوراک دیں جانوروں سے بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کم از کم دس گھنڈے کے وفقے سے دن میں دو بار خوراک دیں چارہ کتر کر اور ونڈا پانی میں بھی گوھر کر دیں اسے جانور رقبت سے کھائے گا اور خوراکی حاضمیت بھی بڑھ جائے گی حاضم زیادہ ہوگا جانور بڑھتے ہوئے جھوٹیاں اور ویڈیاں دودھ دینے والے خوشک حاملہ بیل اور کام کرنے والے جانوروں کو ان کی ضروریات کے مطابق راشن دیں کبھی بھی جانوروں کا راشن فوراں تبدیل نہ کریں اسے جانوروں کا نظام نحظام متاثر ہوتا ہے اور دودھ دیل جانوروں میں دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اگر تبدیل کرنا ضروری ہو تو آئیسا آئیسا یعنی جو پہلے راشن ونڈا یہ خوراک کھلا رہے ہیں اس کو رنے کو مکس کرتے جائیں نے والا دس پرٹن ڈالیں پرانے والے میں پھر اسی طرح مقدار کو ڈیلی بڑھاتے جائیں جانوروں کو ایسا راشن دیں جو ان کی پیداوار کے ساتھ ساتھ ان کی صحت پر اثر اچھا ڈالیں ایکٹرا جیسٹ بائیسا پانسو گرام ایکٹرا اے سی ٹی ای آر اے ایسٹ وائی اے ایس ٹی پانسو گرام سے ایک کلو گرام فی ٹن فیڈ یا دو سے تین گرام فی جانور رزانہ دینے سے جانور کی صحت پیداوار پر مصبت اثر رات مرتب ہوتے ہیں جانوروں کی خوراک میں سبز چارے اور ونڈے میں توازن رکھیں ایسے چارے جن کی کوئی بو ہو ان کو دودھ دونے کے بعد دیا جائے تاکہ ان کا دودھ پر کوئی اثر نہ ہو جانوروں کو نمکیات کی کمی سے بچائیں ایک بڑے جانور کو رزانہ پچاس گرام سفید نمک اور ساٹھ گرام ہڈیوں کا چورا دیں اچھے نتاج حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو بزار میں دستیاب نمکیات کے میزے منرل میسچر دیے جا سکتے ہیں بہتر ہے کہ نمک کے ڈیلے کھڑنیوں میں رکھیں جانوروں کو چارہ ڈالنے سے پہلے ان کی کھڑنیاں اچھی طرح صاف کر لیں حفظائش نسل کے لیے مقصود سانڈ کو اپنی جسمانی ضرورت کے علاوہ بیس سے تیس فیصد دیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے پھلی دار سبس چارے مسڈن لوسن وغیرہ کو ونڈے کے متبادل استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ چارے غزائیت سے برپور ہونے چاہیے اور ایک کلو گرام ونڈے کا متبادل بارہ کلو گرام چارہ ہو سکتا ہے پھلی دار چارے تو دیل جانوروں کو کھالی میدہ مت دیں کیونکہ ایسا کرنے سے اپھارہ ہو سکتا ہے اس لئے جانوروں کو سبس چارہ کے ساتھ بوسہ ملا کر دیں یا بوسہ پہلے کھلائیں اور پھر سبس چارہ دیں تاکہ اپھارے سے بچایا جا سکے جانوروں کو زیادہ مقدار میں ونڈہ کھلانا نفع بخش نہیں اس کی بجائے جانوروں کو عالی مہار گزائیہ سے برپور زیادہ سبس چارہ اور کم ونڈہ دینا فائدہ مند اور منافع بخش ہے یہ بہتر ہوگا کہ جانوروں کو سبس چارہ کی بجائے گزائیہ سے برپور خمیرہ چارہ دیا جائے جانوروں کا دودھ دوتے وقت اسے ونڈہ ڈالیں جانور کے لئے کٹرے بچڑے اور آکسی ٹاکسن کے انجیکشن کی بجائے ونڈہ اسمال کریں آکسی ٹاکسن انجیکشن بالکل مات لگائیں ونڈہ بگور کر ڈالنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں دودھیل جانوروں کے ونڈے میں سترہ سے اٹھارہ فیصد پروٹین اور ستر فیصد قابل عظم اجزاء ہونے چاہیے سترہ سے اٹھارہ فیصد کم والے ونڈے پروٹین سے کوئی فائدہ نہیں ان کو دینے کا دودھیل جانوروں کو دودھ کی پیداوار کے مطابق ونڈہ دیں بینس کے لئے ہر اڑائی لیٹر دودھ کی پیداوار پر ایک کلو ونڈہ اور گائیں کے لئے ہر تین لیٹر دودھ کی پیداوار پر ایک کلو ونڈہ دیں خوشک اور حاملہ جانوروں کو اگر میاری چارہ یا خمیرہ چارہ میسر ہے تو ونڈے کی ضرورت نہیں البتہ سونے سے دو ماہ پہلے رزانہ دو تین کلو ونڈہ دینا ضروری ہے سونے کے بعد ونڈہ کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھا کر ایک ماہ میں چار سے پانچ کلو تک رزانہ لے جائیں دودھ کی پیداوار کے مطابق ونڈہ دیں سونے کے بعد ونڈے میں سو سے ایک سو پچاس گرام بائی پاس فیٹ فی جانور رزانہ ڈالنے سے دودھ کی پیداوار میں خاتی خواہ اضافہ ہو جاتا ہے سونے سے دو ماہ پہلے ونڈہ میں ہڈیوں کا چورہ یا ڈی سی پی نہ ڈالیں لیکن سونے کے بعد ہڈیوں کا چورہ یا میاری مینر مکشر ہنڈرڈ گرام رزانہ کے حساب سے دیں جوٹیوں ویڈیوں کو اچھی کوالٹی کا چارہ یا خمیرہ چارہ کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ گلو بندہ رزانہ دیں تاکہ جانور جلد بہر آور ہو جائے بہت چھوٹے جانوروں کو سوڈان گراس اور چڑی کا چارہ نہ کھلائیں چڑی کا چارہ نہ کھلائیں کیونکہ ان کے پتوں میں ایک زہریلہ مادہ ہوتا ہے جو کہ اپھارہ کا سبب بہت سکتا ہے یہ بات حقیقت ہے ایسا پھارہ ہو جاتا ہے جانوروں کو اگر چری کا چرائی کروائیں گے نا تو پھارہ ہو جائے گا ربطہ بارش ہونے کے بعد اگر یہ چارہ کھلائے جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے جوار کی فصل خوشک سالی پانی کے شدید کمی کے وجہ سے زہر قاتل بن جاتی ہے لہٰذا جانوروں کو ایسی جوار جو پانی کی کمی کا شکار ہو اور منڈی جوار جس کو پانی نہ لگایا گیا ہو ہرگز نہ کھلائیں میرا نام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ فارمی یوٹیوب چینل اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں مجید اچھے اچھی ویڈیوز کے لئے